اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فریقہ حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل اے سکائی ون نیوز چینل ایش ڈی ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں بریکنگ نیوز زفر احمد صدیقی سابق ڈی ایس پی سرجانی اور ایس ایس چو فر رک شہریار کے ہونے والے ڈرامے کا ڈراب سینگ ہو گیا ایس ایس چو فر رک شہریار کے خلاف منظم طور پر چلنے والا پرپوگینڈا منظم سازنشو کا شاخ سانہ نکلا سابق ایس ایس چو سرجانی ٹاؤن فر رک شہریار کے خلاف بقاعدہ پلاننگ کے تحت سابقا ڈی ایس پی سرجانی سید علی حسن نے سرجانی ٹاؤن میں ہونے والے جرائم کی سرکوہی کے پاداش میں افسران بالاکوں میں گائٹ کر کے محفظ کھڑا کر دیا تھا فر رک شہریار تھانہ سرجانی میں صرف ایک ماہ اور گیارہ دن تائینات رہے اس مقتصر مدت کے دوران کارہانی نمائیہ سر انجام دیتے رہے جس میں سابق ایس ایس چو فر رک شہریار نے اندھے قتل کے ملزمان کو بھی قانون کے شکنجے میں جکڑا تھا جنہوں نے موبائل چھیننے کے دوران مضامت پر سولہ سالہ لڑکے کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا تھانہ سرجانی میں مقتصر تائیناتی کے دوران فر رک شہریار سرجانی جو کہ لینڈ گریپرز کی جنت سمجھا جاتا ہے کے لیے درد سر بن گئے جنہوں نے اپنے مسموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لاکھ روپے خرچ کر دیئے فر رک شہریار نے اپنی ڈیوٹی کے دوران بدنا میں زمانہ لینڈ گریپرز زاہد ٹنگی اور زاہد کالا کے خلاف بھی بخدمات درچ کیے جس پر لینڈ مافیاز نے سابق ڈی ایس پی علی حسن سے ساز با کر کر کے میں کنڈیکٹک رپورٹ بنائی اور جس میں کئی الزمات آئیت کیے گئے تھے سابق ایس اے چو سرجانی فر رک شہریار نے اپنے واقعے کی شفاف انکوائری کروانے کے لیے افسرانے بالا سے درخواست کی واضح رہے تھانا سرجانی سیکٹر چھے میں بیوہ خاتون روبینا زوجہ رزوان نے اپنے پلارٹ پر قبضے پر کی درخواست دی تھی جس پر لکھا تھا مسلم الزمان نے ان کے پلارٹ پر قبضہ کر کے انہیں نام نہاد ویلفر کے دفتر میں لے آئے جہاں تشدد کا نشان بناتے ہوئے رکم کا تغازہ کیا اور سرجان کی حدود میں نہ آنے پر دباؤ ڈالتے رہے سابق ڈی ایس پی علی حسن نے اپنے اقتیارات اور قانون کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بیوہ خاتون کی درخواست بدنام زمانہ لینڈ گریپر سے سہولت کاری کرتے ہوئے پہنچا دی جس پر سابق ایس اے چو فر رک شہریار نے اپنے ڈی ایس پی کے خلاف مس کنڈیکٹ رپورٹ بھیجی اور واقعے کی مکمل تحتیقات کرنے کی استدہ کی انکوائری رپورٹ کے بعد سابق ڈی ایس پی کے خلاف آرڈر جاری ہو گئے سابق ڈی ایس پی تمام تر غیر قانونی کاموں میں ملاوستے اور سرکاری راست کو فاش کرنے قصور وار پائے گئے جس بنیاد پر وہ دو سال کے لیے کسی بھی ٹریفک پولیس اور انویسٹگیشن یا دیگر اہم منصب پر فائز نہیں ہو سکتے عالی سطح کی شفاف انکوائری رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد سابق ایس پی چوفر رکھ شہریار کے واپس پولیس فورس میں آنے کے لیے راہیں ہموار ہو گئی رپورٹ زفر احمد صدیقی یہ تھی اب تک کی بریکنگ نیوز مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزید کیجئے www.tripleaskyonenewshd.webs.com ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پریہ حصیب کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی